مصاب ہلک کورٹر کے قریب ٹرک کی ٹکر سے پانچ اسرائیلی فوجی حلاق سات شدید زخمیں عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی لالو حکومت تلعبیب کے شمال میں واقعی گلدود بیس کے قریب ایک ٹرک کی ٹکر سے کم از کم پانچ افراد پارے گئے ٹرک نے بس سٹریشن پر موجود لوگوں کو کچل دیا تھا جس کے نتیجے میں بیس فوجیوں سمیت پچاس افراد زخمی ہوئے تھے پیڈرل بورڈ آف ریفنیو کا ریسٹورنٹس اور ریٹیلرز کی جالی رسید کی ریپورٹ کرنے پر انعام کا اعلان ایف بی آر کے مطابق ٹیکس آسان موبائل ایپ پر ریسٹورنٹس اور ریٹیلرز کی رسید کی کیو آر کورٹ سے تصدیق کی جا سکتی ہے جالی رسید ریپورٹ کرنے والوں کو بیس ہزار روپے انعام دیا جائے گا اور کراچی میں آج درجہ حرارت 49.5 ڈگری سینٹیگریٹ رکاٹ محکمہ موسمیات کی پیشکوئی ایک بار پھر غلط ثابت ہوئی محکمہ موسمیات نے آج سے شہر میں ایک گرمی کی لحے ختم ہونے کی پیشکوئی کی تھی اب مزید تین روز موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ظاہر کر دیا اس زوران شہر کا درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری تک جا سکتا ہے محمد رسوان ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے کے کپتان اور سلمان آغا نائب کپتان مکرور شیئرمن پی سی بی محسن نکفی نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان اور نائب کپتان کا اعلان کیا انہوں نے بتایا کہ پانچوں منٹورز اور سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ مشاورت سے فیصلہ کرتے ہوئے محمد رسوان کو کپتان مکرر کیا محسن نکفی نے بتایا کہ بابر آزم نے رابطہ کیا اور کہا کپتانی نہیں کرنا چاہتا سنٹرل کانٹریکٹ کا معاملہ کافی دنوں سے التوا میں تھا اس پر سیلیکشن کمیٹی نے پوری محنت سے کام کیا فخر زمان کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر محسن نکفی کا کہنا تھا کہ فخر زمان کے ٹوئٹ کا ایشو ہے لیکن زیادہ مسئلہ فٹنس کا ہے شوکاوس کا مسئلہ بھی نہیں پاکستان کرکٹ بوٹ نے دورہ آسٹریلیا اور زمبابی کے لیے قومی سکوچ کا اعلان کر دیا آسٹریلیا کے نئے بابر آزم شاہن شاہ فریدی اور نسیم شاہ کی واپسی تینوں کھلاریوں کو زمبابی کے خلاف سیریز میں آرام دے دیا گیا سلمان علی آقا، آمی جمال، عبداللہ شفیق، عرفات منحاص، سائیم عیوب، حارس روف اور فیصل اکرم شامل عرفان خان، حسیب اللہ، کامران غلام اور محمد حسنین بھی سکوچ کا حصہ پاک آسٹریلیا سیریز چار سے ٹارہ نومبر تک کھیلی جائے گی یہ قومی ٹیم چوبیس نومبر سے پانچ دسمبر تک زمبابی کا دورہ کرے گی پاکستان کرکٹ بورڈ کے پچیس کھلاریوں کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان فخر زمان اور سرفراز احمد بابر، شاہن شاہ آفریدی کی اے سے بی کیٹیگری میں تنزلی ایک کیٹیگری میں بابر آزم اور محمد رزوان موجود شاہن آفریدی، نسیم شاہ اور شان مسود کو بی کیٹیگری دی گئی فاس بولر ہاری سراوف اور سائم ایوب سی کیٹیگری کا حصہ خورم شہزاد عباس آفریدی، محمد علی، عرفان خان نیازی اور عثمان خان کو پہلی بار سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا انگلینڈ کے خراف کئی سال بعد پاکستان کی جیت تین ٹیسکی سیریز شاہقین کرکٹ کے لیے یادگار بن گئی جہاں نیا ٹیلنٹ سامنے آیا وہیں اس نے نام بھی بنایا نومان علی نے دو ٹیسٹ میچوں میں شاندار پرفارمنس دکھائی اور بیس وکٹینی نومان علی کے گھر بارے شاندار کامیابی پر خوشی سے نحال پاکستان کرکٹ بورٹ کا سابق چیرمن پی سی بی، چیف سیلیکٹر اور کومنٹیٹر رمیز راجہ پر تحافظات کا اظہار براڈکاسٹر کو خط لکھ دیا رمیز راجہ کا نام دورہ آسٹریلیا کے لیے کومنٹری پینل سے نکالنے کا امکان رمیز راجہ نے گزشتہ روز راول پنڈی ٹیسٹ کے اختتام پر پومی کپتان شان مسود کی بطور کپتان چھے میچوں کی ہارت پر تنس کیا تھا آپریشن سچا وعدہ پارک تھلی کا امکان ایرانی کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ماہرین قرائے ایرانی سپریم ریڈر کا عبرانی زبان میں ٹوئٹ ٹوئٹر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پورس رگا دی ادھر ایرانی وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملے میں چار فوجیوں کی شہدت کی تصدیق کر دی ایرانی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ سہونی تیاروں نے ایراک میں امریکی فورسز کے زیر استعمال فضائی حدود کو استعمال کیا اور دور مارچھوٹے وزائل فائر کیے اقوام متحدہ ایران پر اسرائیلی حملے کی مضمت کر رہے اور اس مسئلے پر سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس پلائے ایرانی وزارت خارجہ عباس ایراک جی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ دیا عباس ایراک جی نے ایران پر اسرائیلی حملے کو دہشت گردانہ کاروائی قرار دیا کہا کہ حملہ بین الاقوامی قوانین اور اقتبہ متحدہ کے مسوودے کی خلاف فرضی ہے ایران پر حملہ غزہ اور لبنان میں جاری جنگ بندی سے علد نہیں اور ایران سہونی فوج کی ظالمانہ کاروائی کا جواب دینے کا مکمل حق رکھتا ہے اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل نے ایران کی درخواست قبول کرتے ہوئے کل اجلاس طلب کر لیا اقوام متحدہ کے ایرانی درخواست قبول کیا جانے پر اسرائیل بلبلہ اٹھا سلامتی کانسل میں اسرائیلی سفیر نے ایران کی درخواست کو اسرائیل پر سیاسی میدان میں حملہ قرار دے دیا اسرائیلی حملوں میں ایران کی جہری تنصیبات متاثر نہیں ہوئی ڈی جی آئی اے ای اے رافیر گراسی کا کہنا ہے کہ جہری اور دیگر تابکاری مواد کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کیا جائے اسرائیلی میڈیا ایران میں نقصان دکھانے کے لئے جھوٹ کی ہر حد پار کر گیا تین سال پرانی آئل ریفائنوری کے حادثی کی ویڈیو اور تصاویر کو حملے کے نام پر پیش کرتا رہا سہونی فوج نے مقدس اور زمین پھر خون میں رمتی مہتولاہیہ میں پانچ سزائر رہائش امارت کو نشانہ بنا دیا پیتالیس فلسطینی شہید غزہ ستی میں بھی ایک فلسطینی جان سے گیا سہونی فوج نے کمال ادبان اسپتال سے چپالیس فلسطینی ڈاکٹروں کو حراست میں لے لیا غزہ میں شہدہ کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار آٹھ سو ستالیس ہو گئی موسیقی